بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ساجد اختر میو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کی نئی لہر نے تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور خاص طور پر ہمارے اس خطے میں انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں شمشان گھاڑ پر ڈیڈ بوڈیز کو جلانے کے لیے جگہ نہیں ہیں مسلمان جو وہاں فوت ہو رہے ہیں ان کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہیں ان کے ہسپتالوں میں آکسیجن ختم ہو رہی ہے خدارہ ہوش کے ناخن لیں یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس بھی یہی اسی طرح کے کچھ حالات پیدا ہوں سمجھداری کا ثبوت دیں باہر نکلتے وقت ماسک لگائیں سماجی فاصلہ برقرار رکھیں کوشش کریں کہ رش والی جگہ پر نہ جائیں اجتماعات میں نہ جائیں بار بار ہاتھ دھویں اور ہینڈ سینیٹائز کرتے رہیں اگر سانس کی تکلیف محسوس ہو تیز بخار محسوس ہو خانسی ہو جسم میں بہت زیادہ درد ہو ڈائریا ہو وومیٹنگ ہو تو فوراں اپنے میڈیکل سپیشلیس سے رجوع کریں اور اس سے اپینین لیں اور اپنا علاج کریں خدارہ اس کو سیریس لیں یہ نہ ہو کہ ہسپتالوں میں آکسیجن نایاب ہو جائے اگر آپ نے کرونا کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے پھر بھی آپ نے سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہے ماسک بھی لگانا ہے ہینڈ واشنگ بھی کرنی ہے سینیٹائزیشن بھی کرنی ہے ہو سکتا ہے آپ کو انفیکشن ویکسین کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ مکمل طاپ پہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا تحفظ حاصل ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کو مائلڈ انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس کے احساسات آپ دوسروں کو یہ پھیلا سکتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچانا ہے اس بیماری سے اگر کرونا کی ویکسین آپ نے نہیں لگوائی تو ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے تو دوبارہ پورٹل کھول دیا گیا ہے تو میری تمام ہیلتھ کیئر ورکرز سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ریجسٹریشن کرائیں اور اپنے دیئے گئے مقررہ وقت پر ویکسین لگوائیں اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے پچاس سال سے زائد لوگوں کے لیے بھی ویکسینیشن کی ریجسٹریشن کھولی ہوئی ہے تو تمام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی ریجسٹریشن کرائیں اور وقت مقررہ پر اپنی ویکسین ضرور لگوائیں اس سے نہ صرف ہم یہی ہماری احتیاطی تدابیر ہیں جن سے ہم اپنوں کو اور خود کو بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے بچوں کو اپنے گھروں پر محدود رکھنا ہے ہمارے ملک کا چالیس فیصد سے زائد آبادی بچوں پر مشتملے بچوں کی ویکسین ابھی تک نہیں بنی ہے تو ہم نے بچوں کو صرف احتیاط کے ذریعے ہی بچانا ہے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سکول نہیں بھیجنا مدرسہ نہیں بھیجنا رش والی جگہوں پر نہیں بھیجنا گھروں میں محدود رکھنا ہے گھروں میں شاپنگ بالز میں نہیں لے کے جانا اس کے علاوہ گھروں میں جو ٹیوٹرز کاری صاحب اور ہمارے گھر میں جو سرونٹس وغیرہ آ رہے ہیں تو ان پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ان میں علامات نہ ہوں اس کے علاوہ ہم نے عید کی شاپنگ کا ٹائم ہے تو کوشش کرنی ہے کہ صرف گھر میں کوئی جا کے ایک دو فرد جا کے اپنی سارے گھر کی شاپنگ کر لیں اور ہو سکے تو آن لائن شاپنگ کر لیں لیکن بازاروں میں نہیں جائیں رش نہیں کریں اگر جانا مقصود ہو تو ایک عدی دکان پہ جا کر وہاں سے شاپنگ کر لیں اور وہ بھی ایس او پیز فالو کرتے ہوئے ماسک لگا کے ہینڈ سینیٹائز کر کے اور کوشش کریں کہ خود کو بچائیں اور پاکستان کو بچائیں بہت شکریہ بہت شکریہ